اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیارت سے ہوں میں بے بکل خیارت سے ہوں آج پہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج بہت ہی ضبط دستی ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے رہی ہوں امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آج میں نے اپنے کچھن میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار دے گی سٹائل آلو گوشت لیے ہی ریسپی کو میں نے سٹارٹ ایک کلو چکن لیا ہے پانچ آدد پوٹیٹو جن کو چیکوپ سائز میں لیا ہے چار آدد ٹومیٹو جن کو سائز میں کٹ کر لیا ہے میں نے ایک کپ آئل شامل کیا ہے آئل شامل کرنے کے بعد سائز کی پیاس لیا جن کو سائزیں کٹ کر لیا تھا اور اب میں نے اسے آئل شامل کر لیا ہے آئل کے گرم ہونے کے بعد اپنے پیاز کو شامل کرنا ہے اور پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں جنہاں پیاز اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں اور آپ نے اسے الگ سے کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اسی آئل میں میں نے اب شامل کیا ہے چکن آئل میں چکن کو آپ نے دو منٹ کے لئے بھوننا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی اسپون گرمہ سالہ پاورڈر ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہوں نے ٹو ٹی اسپون جنجر گرلک پیسٹ میرے گھر کا کھٹا ہوا اور ساتھ ہی میں شامل کروں گے ون این ہاف ٹی اسپون سالٹ اور سلائس کٹے ویڈ ٹیماتر اور آپ میں اسے ڈھک دوں گی دس منٹ کے لئے آفٹر ٹین منٹ ٹیماتر اچھی طرح گل سکے ہیں اور چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی اسپون ڈان مرچ پاورڈر ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ٹو ٹی اسپون دھنیا پاورڈر اب مسالوں میں اچھی طرح آپ نے چکن کو بھوننا ہے فائف ٹو ایٹ منٹ تک آفٹر فائف ٹو ایٹ منٹ اب میں اس میں شامل کر دیا ہے پوٹیٹو اور آپ نے پوٹیٹو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے دو منٹ کے لئے اور بھوننا ہے میں نے براؤن کے ہوئے پیاس کو اچھی طرح سے گرائنڈر میں سوپ کر لیا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاس چوپ ڈھوے وے براؤن پیاس اور اچھی طرح سے میں سے دو منٹ تک گھونوں گی اور دین میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹو کپ آف ووٹر آپ یہ سارے مسالے اور اپنے اکوارڈن یوز کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ پکانے کے بعد آلو اور گوش اتھی چڑھا گل چکے ہیں میں اس میں شامل کیا ہے ون ٹی اسپون زیرہ پاورڈر اور ٹو ٹی اسپون کی قریب ہرہ دھنیا اور پانچ سے سات ادد ہری ملچیں ثابت ہری ملچیں میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ دیکھیں جناب بہت ہی مزیدار آلو گوشت آپ کے سامنے ریڈی ہے آفٹر فائیو نٹس اب میں نے اسے ڈش آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جناب بہت ہی مزیدار سالین آپ کے سامنے ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے جانب کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ